میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریرز ویڈالیا شاہ ویلکم ٹو مائی شو آج دو بہت اہم ٹاپکس دو واقعات دو ایونٹس ایک انٹرویو ہوتا ہے اور پھر ایک دن کے فرق سے ایک ان کیمرا بریفنگ ہوتی ہے انٹرویو انٹرنیشنلی اکھلیمڈ پروگرام ہارٹ ٹاک بی بی سی کا جس میں سٹیون سیکر حامید میر صاحب کا انٹرویو کرتے ہیں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں اور اگر تھوڑا سا ماضی میں ہم چلے جائیں کیونکہ ماضی سے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس میں حامید میر صاحب نے بہت سخت تنقید کی تھی فوج کے اوپر اس کے بعد ان کے چینل سے نکال دیا گیا تھا اور ان کا پروگرام بند ہو گیا تھا ان کا جو لکھنے کا سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا اس کے اوپر بھی ان سے سوال کیا گیا جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت نے نکلوایا تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں پرائم منسٹر عمران خان اس کے ذمہ دار نہیں انہوں نے کہا عمران خان اس کے ذمہ دار نہیں کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ان کے یہ اختیار میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو نکلوانے والے پرائم منسٹر سے اوپر کوئی طاقت جو ہے وہ ہے اس سے پہلے کہ ہم ان کے مزید سوالوں جوابوں کی طرف آئیں ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں اور اس میں جہاں اور بہت سارے ایشیوز کیونکہ اس میں مین فوکس جو ہے وہ خاص طور پر افوانستان کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو صورتحال بن رہی ہے سیکیورٹی کے ایشیوز سلامتی کے جو اس وقت ایشیوز پاکستان کو درپیش ہیں اور صحافت میڈیا اس کے حوالے سے بھی یقیناً جو ہے سوال جواب لیکن ایک جب یہ والا ایشیو ڈسکس ہوا تو جنرل باجوا نے یہ کہا کہ اگر حامد میر یہ ثابت کر دیں کہ ان کے اوپر حملہ انہوں نے کروایا یعنی ان پر حملہ میں نے کروایا تو میں ریزائن کر دوں گا یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو بریفنگ ہے اس کے حوالے سے ملک کے اندر پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر پروگرامز ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں اور مزید بات کی جاری ہے وہاں پر جنرل ریٹائرڈ اجاز ایوان بھی موجود تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جو میں نے بھی بات کی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو تو یہ کہنا نہیں پنتا آپ کیوں دیں گے کسی ایک انفرادی طور پر جو ہے ایشو ہے اس کے پر استیفہ بلکہ آپ کو تو یہ کرنا چاہیتا فوج کرنا چاہیتا کہ اس ادارے کو پروٹیکٹ کیا جائے ایک بندہ جو ہے ایک نے گالی نکالی ہے فوج کو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس چار پانچ کمانڈوز جو ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنا سخت غصہ ہے فوج میں اس بارے میں پائے جاتا ہے حامید میر کے خلاف کہ ان کو اجازت دی جائے تو وہ خود ان سے بدلہ لیں گے اور ان کے پر حملہ کریں گے لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہ اداری کا کام ہے کہ اس کو کس طرح دیکھنا ہے اور وہ اس کا اختیار ہے اور کوئی وہ نہیں ہے وہاں پر سلیم صافی صاحب بھی موجود تھے اور سلیم صافی کیونکہ جیو سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک سینئر انکر پرسن ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ادارے نے اس بات کے بعد ہمارے ادارے نے بالکل بھی سپورٹ نہیں کی ان کی حامید میر کی بلکہ یہ جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد ان کا پروگرام بھی بند کر دیا گیا اور ان کا کولم بھی بند کر دیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ ادارے نے ان کو سپورٹ نہیں کیا ان کی اس بات کے بعد بلکہ جو جنرلسٹ ساتھی ہیں یعنی وہ خود تو انہوں نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا آپ دیکھئے مسئلہ یہ پاکستان میں کہ ایک تو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کسی ادارے نے ان کو نکالنے کے لیے کہا یا نہیں کہا وہ صرف اسی صورت میں پتہ چل سکتا ہے کہ اگر جیو یا جنگ کا کوئی بندہ یہ بتائے کہ بھئی ہمیں تو اوپر سے فون کال آئی تھی ہمیں تو یہ آیا تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنا بڑے طاقت پر ادارہ کالی کا شخص ہوگا تو وہ ادارہ خوفزدہ ہو جائے گا کہ اب تو ہماری شامت آ جائے گی تو وہ پہلے ہی اس کو نکال دے گا یہ بات ہو سکتی ہے کیا لیکن پھر بھی عام طور پر جو بات کہی جاری ہے جو لوگ سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اکثر ایسے واقعہ سامنے آتے ہیں کہ جناب اس کو پروگرام میں کیوں بٹھا دیا اس نے تو یہ بات کی تھی اس کو نکلوا دیا جائے حکومت کی طرف سے ایسی بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آرڈر آیا کسی چینل کو کہ آپ نے کیوں اس کو بٹھایا یہ اس کو نکال دیں تو ظاہر ہے کہ ایک اتنے طاقت پر ادارہ جو ہے اس کی طرف سے تو فون آنا یا کوئی بات اس طرح کی کرنا بہت ہی احسان کام ہے عام سی بات ہے ویسے پاکستان میں کسی کے حوالے سے کسی کو نکلوانے رکھنے یا کسی کو پروگرام سے اٹھانے یا بٹھانے کے حوالے سے حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے اس طرح کے فون کالز آنا ٹیلیوجین چینلز کو یہ ایک والی جو پریکٹس ہے یہ کی جاتی رہی ہے تو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نا کا ہی گئی ہو جنہوں نے آ کے جنرلسٹ کو مارا پیٹا تو کیوں نہ ان کو پکڑ لیا جائے تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا تو یہ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں یا پھر یہ ہے کہ حامیر میر خود پیش کریں ثبوت پیش کریں اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہوں گے اس کے تو وہ کافی پہلے پیش کر چکے ہوتے ہیں اگر کوئی ایسے ثبوت ہوتے ہیں ان کے پاس ثبوت تو کیا ثبوت ہوں گے ان کے پاس اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کی انکوائری بٹھا دیں اور آرمی چیف جب اناؤنس کریں جب یہ آرڈر کریں گے کہ اس کا یہ سامنے آنے چاہیے تو پھر تو یہاں پر تو بڑے سے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور ان کے ملزوان بھی سامنے آ جاتے ہیں ان کے کہنے پر تو فوری طور پر اس کی انکوائری ہوگی ان کو ضرور ایسا کرنا چاہیے جتنے بھی واقعات ہیں اس کے علاوہ انٹرویو میں حامید میر صاحب نے اپنے اہلیہ اور بیٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کو میں نے کہا کہ وہ باہر چلی جائیں تو وہ ملک سے باہر جا چکی ہیں لیکن ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو اس بات پر سات سال جیل ہو سکتی سات سال قید ہو سکتی تو انہوں نے کہا بڑی بہادر سے کہ وہ تیار ہیں کرنے کے لیے وہ جیل کاٹنے کے لیے قید کاٹنے کے لیے تیار ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ایسا ہوگا تو پوری دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب وہ جیل جائیں گے تو پوری دنیا کو یہ پتا چلے گا اور اچھی بات ہے یہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک میڈیا ڈیولپنٹ آتھورٹی کی جو بات ہو رہی ہے جو ایک بل لائے جا رہا ہے کالا کانون بریکونین لا پاکستان کی صحافت کو جو ہے دبانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ دراصل میڈیا ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ میڈیا ڈسٹریکشن ہے اس کے علاوہ انہوں نے ان کے اوپر بہت عرصہ پہلے جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کی اور وہ اپنے اس موقف پر قائم رہے اور انہوں نے کہا کہ ہاں جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بریہ ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ نہیں پگڑا گیا اور اس طرح کی چیزیں میرے پاس ایک کلپ موجود ہے ان کا حامین میر کے اس انٹرویو کا وہ والا کلپ میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں اور اس کلپ کے بعد میں ایک اور بہت اہم موضوع پر بات کروں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم ختم کریں گے پروگرام اور پہلے اب یہ کلپ دیکھیں بیٹا اس کی طریق کل series اور ایک کے پر ایک یہ بطل جو ہے اگردے جنب ، اور اگروران کان معامل کرنے کا ملائیہ الصورتے ہیں ، جسد ہماراً ڈیم بتو اس نے فرصال جو عامان رہاً جنو scissors ، ایماران حانفٰن ہے کہ جنو دیکھن یہ زندگی نہیں ہے جنوز نہیں ، امید تمام اور ایماران حکم پر راکی معلوم قدر جنوز اکثر ، بھی مثلا میں پاکستان میرے گناوزار جعلی کے لئے مجھے ایساً با سکتاکتی ہیں فرامان حکم تمام کرنیم ، مجھے ایماران حکم بلکہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی بلکہ میں بات یہ کر رہی ہوں اس پر مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جیسے جیسے اس کے اپ ڈیٹس سب کچھ لیکن ایک بات یہ بھی سامنے کی گئی جس کے پر بڑی تنقید بھی ہوئی بلکہ مختلف انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے حوالے سے شائع بھی ہو رہا ہے جس کے پر یہ بات کی گئی کہ اس کے فون کا جو ڈیٹا ہے وہ جو ریکور کیا گیا ہے تو ایک پروگرام میں ایک انکر پرسن نے یہ کہا کہ وہ اس کی جو تین مرتبہ جو ہے اس نے اپنے اس کے ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ صرف تین مرتبہ اس نے اپنے والی صاحب سے بات کی تھی اور جو اس نے اپنے دوست یعنی ظاہر جعفر جس نے اس کو مار دیا اس سے جو اس کی بات تھی وہ تو سینکڑوں دفعہ پتہ نہیں پانسو دفعہ کتنی دفعہ جو ہے انہوں نے بتائی کہ وہ اتنی دفعہ کی اور اپنے والی صاحب سے صرف تین دفعہ بات کی تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہ اخلاقیات جو ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک ستائیس سالہ لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ سے صرف ٹیلی فون پر جو ہے وہ تین دفعہ بات کر رہی ہے یا تین دفعہ میسیج اس کے ہیں صرف تین میسیج ہیں اور جو اس کا دوست ہے اس سے اس کے جو ہیں وہ درجنوں اور سینکڑوں میسیجز موجود ہیں تو دیکھئے ایسے موقع پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جس گھر میں رہتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تو آپ ان سے ویٹس ایپ پر باتیں کرتے ہیں یا میسیجز کے تھروں باتیں کرتے ہیں یعنی جب ہم جس گھر میں رہ رہے ہوں تو ہم نے والدین اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیا ہم ان سے میسیجز کے تھروں فون کے تھروں یا ویٹس ایپ کے تھروں بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جو ہم سے دور ہوگا چاہے وہ ہمارا دوست ہو منگیتر ہو جو بھی ہو یا وہ ہماری سہیلی ہو یا وہ ہمارا رشتہ دار ہو تو اسی کو فون کیا جائے گا اسی کو میسج بھی کیا جائے گا اسی سے زیادہ بات بھی کی جائے گی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ بات کہ اس کے صرف تین میسج والد صاحب کے لیے ہیں اور باقی میسج جو ہیں وہ ظاہر جعفر کے لیے ہیں جس نے اس کو بعد میں قتل کر دیا جس سے اس کی دوستی تھی تو یہ بات اگر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کی جاری ہے کہ اخلاقی بیرہ روی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہشر ہوا تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں بے شمار ایسی خواتین ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں بچوں والی ہوتی ہیں ان کے شوہر ان کو قتل کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو لڑکیوں کو خواتین کو جو ہے وہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ جو ہے ان کے کوئی میسج نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی ان کے قتل ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ بے شک اس پر ڈیبیٹ کر لیں اگر اس پر یہ کہا جائے کہ ہم نے تو اس پوائنٹ آفی سے تو اس کیس سے نہیں جوڑنا چاہیے نا یہ جو اخلاقیات کا موضوع ہے اس پر ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کو اس کیس سے نہیں جوڑنا چاہیے کیونکہ ایسی باتیں اثر انداز کر سکتی ہیں کیس کو جب آپ یہ کہیں گے کہ لڑکی کی کریپٹر اسیسینیشن کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا کیونکہ تین میسج صرف اس نے اپنے باپ کو کیے اور اپنے دوست کو اس نے کتنی زیادہ میسج کیے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا تو یہ جو کچھ ہوا یعنی اس کا جو قتل ہوا وہ جو ماری گئی وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ماری گئی تو جب آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو جتنے بھی سینسبل لوگ ہیں جتنے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب آپ کی اس بات کی مخالفت کریں گے آپ اس کے سلک رکھتے ہوئے جو مرضی بلکل آپ یہ بات کریں کہ بھئی بچوں کا ازادی نہیں دینی چاہیے اخلاقی روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کو زیادہ موبائل کا استعمال نہیں دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بھی بات یاد رکھئے گا کہ وہ ستائیس سالہ مچور خاتون تھی آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ کوئی اٹھارہ انیس بیس سکی سال کی لڑکی تھی جس کے اوپر یہ قدغنیں لگائی جائیں کہ اس کے پاس فون نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کا تو اجازت ہے نا کہ اپنی مرضی سے جو ہے آپ پسند کر کے شادی کر سکتے ہیں تو اگر وہ ایسا چاہتی تھی تو اس کے میسیجز ظاہر ہے کہ اس کے دوست سے ہی ہونے تھے نا اسی کو اس نے کرنے تھے تو اس کے اوپر جو ہے بہت کچھ لکھا جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک مائنڈ سٹ ہے یہ لوگوں پر اس طرح کی کیا کہنا چاہیے کہ آپ وہ چسپا کر دیتے ہیں ٹیگ لگا دیتے ہیں نا اور ایسے کیس میں جو اتنا ہائی پروفائل کیس ہو جس میں ایک لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا اس کے ساتھ اس طرح تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کہا جائے کہ نہیں اس کے ساتھ جو یہ سلوک ہوا اس کی اپنی وجہ سے ہوا تو جب یہ موقف سامنے آتا ہے تو ایسی ہی لگتا ہے کہ اس سلوک اس کے ساتھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے جو بہت زیادہ کنڈیم کرنے والی بات ہے چاہے اس پر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا اس پر قانونی کاروائی بھی کوئی ہو سکتی ہے گو کہ ظاہر ہے کہ اب اس طرح کی میڈیا پر ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کیس پر سرنانداز نہ ہو میڈیا کا کام مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا میڈیا کا کام ظالم کا ساتھ دینا نہیں ہے اس کیس میں بہت پیسہ چل رہا ہے بہت انفلوینشل فیملی ہے وہ بہت امیر و کبیر رچ فیملی ہے اور وہ اپنے بیٹی کو بچانے کے لیے دھیر و دھیر پیسہ لگا رہے ہیں لگائیں گے جو بھی ہے لیکن میڈیا کا جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جو مظلوم بارٹی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ ایک اخلاقی اصول پر یہ بھی ہے اگر اخلاقیات معاشرے کی یہ ہیں کہ بچوں کو کیا داپ سکھائی جائیں کیا ہو جس کی وجہ سے بے رہ روینہ بنے تو ایک اخلاقی روایات میں یہ بھی شامل ہے کہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو اجازت دیجئے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کیپ ووچنگ کیپ سمائلیں